جی بھائی جان کیا آل چال ہے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے لیے خوش خبری لے کے ہوں جو پاکستانی سپیشلی تیچرز ہیں رشی سونک نے اپنی نیوز میں بتایا ہے کہ انہیں تیچرز ریکوائر ہیں اور کس مند میں ہے اور کس لیے ہیں تو میں یہ بتاتا ہوں آپ کو چونکہ یہاں پہ بریٹش جو بچے ہیں وہ تعلیم پہ خاص کچھ توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جی سی ایسی کمپلیٹ اپنی ایڈوکیشن نہیں کرتے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کب ضروری کروایا جائے گا ادھروائز ان کے لیے پرابلمز کریئٹ ہوں گی تو سر پاکستان میں ایک ٹیچر کی کیا تنخواہ ہے اور وہ کتنا آرن کرتا ہے کسی کو کچھ آئیڈیا خاص نہیں ہے کوئی بھی اگر دیکھا جائے تو لمس ہم بہت زیادہ بھی ہوگا تو پچاس سار ساٹھ زار کمال لیتا ہے دو تین سال پہلے تک اب حالات کچھ اور ہو گئے تھے تو اب جی رشی سنک نے اپنی رپورٹ دی ہے اور انہیں ٹیچرز یہاں پہ ریکوائر ہیں تو وہ جو ٹیچرز پاکستان میں موجود ہیں وہ ہو جائیں تیار اور ان کے لیے یہاں پہ بہت اچھی اپرچنیٹی آ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اب اپلائے کریں گے اپنا ویزاز وغیرہ کے لیے ان کا پروسیس جلدی ہی آگاہ کر دیا جائے گا کیا کیا سچویشنز ہوگی کیا رپائیمنٹس ہوگی کیا کیا ان کے لیے چاہیے ہوگا پرفیشنیل انہیں خائر کیا جائے گا ان کے لیے ویزا اپرچنیٹی آئے گی جیسے کہ سکلز ویزا نکلے تھے یوکے میں بہت کچھ عرصہ ہی پہلے بہت سارے سکلز ویزا آئے تھے جو بہت سارے لوگوں نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا تو آپ کو بتا دوں اب ٹیچرز آئیں گے یہاں پہ اور ان کی لگ جائیں گے موجہیں جو سکل ویزا مفت مل لینا چاہتے تھے اور ایک اچھی انکم کے ساتھ آنے والے وقت میں کون کون سی اس سے فائدہ اٹھائے گا میں نے کہا ان لوگوں کو بتا دوں جو یوکے میں آنے فیشمن ہے اور جو ویزا پہ آنے چاہتے ہیں اب یہ تھیریو ویزا نکالیں گے فائی ویزا نکالیں گے یہ آپ کو وقت بتایا گا لیکن آنے والے کچھ دن کے اندر اندر ٹیچرز کے لیے بڑی خوش قبری تھی تو میں نے کہا سوچا آپ کو بتاتا جاؤں تو مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی قبر کے ساتھ